موسیقی 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 وشر الامور محدساتها وكل محدسة بدعة وكل بدعة ظلالة وكل ظلالة في النار قال الله تعالی في القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قُل لن يصیبنا إلا ما کتب الله لنا هو مولانا وعلى اللہ فليتوکل المؤمنون سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العالم الحكیم اللهم ارنا الحق حقا ورزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا ورزقنا اجتنابه محترم حاضرین جمعہ دینی بھائیو قبل احترام بزرگو ملن نوجوانو میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس کی توفیق سے آج سولہ آگس دوہزار چوبیس بروز جمعہ قبل اے جمعہ کے حوالے سے میں اسلامیک انفارمیشن سینٹر کی مسجد میں اپنے کلمہ گو بھائیوں کے بیچ ہوں اللہ تعالیٰ مجھے آج کے اپنے موضوع کی کتاب و سنت کی روشنی میں وضاحت کرنے اور ہم سب کو اس کے تقاضے پر عمل کی توفیق اطاف فرمائے آمین بادہو بے شمار بے شمار صلات و درود نازل ہو نبی مکرم رسول عرب و عجم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جن کی ذات گرامی کائنات کی تمام مخلوقات کے لئے سراپا رحمت بن کرائی کروڑہا صلات و درود نازل ہو آپ پر اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انکا حمید مجید محترم حاضرین جمعہ آج خطبہ جمعہ کا موضوع ہے ماہ سفر اور ہم مسلمان یہ موضوع چھیڑنے کی ضرورت اس لئے پڑھ رہی ہے کہ ان دنوں ہمارے اوپر اسلامی سال کا دوسرا مہینہ سفر یہ سایہ فغن ہے اور ہم اللہ رب العالمین کی رحمتوں اور برکتوں سے فیضیاب ہو رہے ہیں اپنے نیک عمال کے بقدر اللہ سے ہم اپنی چاہتیں اپنی ضرورتیں ہم پا رہے لیکن اتفاق ایسا ہے کہ آج امت مسلمان نے تقریباً ہر آنے والے مہینے میں آپ غور کریں تو کوئی نہ کوئی بدات کوئی نہ کوئی خرافات والا کام اس امت نے ایجاد کر لیا ہے ایک بڑا طبقہ انہیں رنگینیوں کا شکار ہو کر رہ گیا ہے اور سنت کو بھول گیا ہے آپ دیکھیں تو ابھی اسلامی کلینڈر کا پہلا مہینہ محرم گزرا جو حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے جس کی تعظیم اہلِ عرب بھی کرتے تھے زمانِ جاہلیت میں اور اللہ نے اسے باطی رکھا اب تک اس کے حرمت چلی آ رہی ہے لیکن امتِ مسلمان کے ایک طبقے نے اس ماہِ محرم کو بھی نعوذ باللہ اپنے لئے اس نے منحوذ بنا لیا کالے کپڑے پہن لئے کالے جببہ و دستار میں ملبوس ہو گئے اور اس طرح شادی اور بیعہ کے کاموں کو اس مہینے میں کرنا انہوں نے اپنے اوپر حرام کر لیا کسی مبارک سفر پر نکلنا کسی اچھی تجارت اور بزنس کے شروعات کرنا انہوں نے سمجھا کہ اس محرم کے مہینے میں کرنا یہ باعثِ نحوست ہے نعوذ باللہ منزالی اور اس طرح سے ہم نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی وہ سنت جو محرم کے مہینے میں عدا کی جاتی تھی خاص طور سے عاشورہ محرم میں اس سنت کو لوگ بھلا بیٹھے اور مختلف قسم کی بدات و خرافات اور شربت اور کھچڑوں کی تقسیم میں انہوں نے اسے بیتایا بہت سارے روزے داروں کے روزے تڑوائے اور اس طرح سے بدات و خرافات کی نظر ہو گئی نبی کی یہ سنت میرے بھائیو سفر کا مہینہ اس میں بھی مسلمانوں کے بہت سارے گھرانوں میں مختلف قسم کی بدعقیدگی پائی جاتی ہے اس لئے ضرورت ہے کہ امتِ مسلمہ کو اس سے آگاہ کیا جائے کہ آخر اللہ کا پیدا کیا ہوا مہینہ اسے آپ نے منحوس کیوں سوچ لیا بنایا کس نے اس کو منحوس لیکن آئیے اس عقیدے کی جانچ پڑتال سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ماہ سفر اس کا نام کیوں پڑا عرب کے لوگ زمانے جاہلیت ہی سے مختلف قسم کے عقیدے رکھتے ہیں اس کے بارے میں سفر کا مہینہ اس کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ سفر کے معنی ہوتے ہیں خالی ہونا جیسے عرب کے لوگ بولتے تھے سفر المکانو سفرن کی جگہ خالی ہو گئی مکان خالی ہو گیا تو اس کی وجہ تسمیہ یا اس کا نام پڑھنے کی وجہ یوں ہے کہ آپ دیکھیں اگر اسلامی کیلنڈر کو تو تین مہینے لگاتار حرمت کے ایک ساتھ آ رہے ذلقادہ ذلحجہ اور اس کے بعد محرم یہ تین مہینے کانٹینیو حرمت والے ہیں زمانے جاہلیت میں بھی عرب کے لوگ ان کے حرمت و تقدس کے قائل تھے ان کی پاکیزگی کے قائل تھے اور اس طرح سے وہ بھی اس کا احترام کرتے تھے نتیجے میں وہ عرب کے لوگ ان مہینوں میں اپنے گھروں میں رہتے رہزنی سے باز رہتے اور لوٹو خسور جو ان کی زندگی کا ایک حصہ بنا ہوا تھا جو ان کے لئے مینز آف لائف حاصل کرنے کا ایک ذریعہ اور سورس بنا ہوا تھا اسے وہ پرحیز کرتے تھے تو اس کے بعد کیا ہوتا تین مہینے کانٹینیو حرمت والے گزرتے پھر سفر کا مہینہ شروع ہوتا تو بس عرب کے جو جنگ جو ہوتے تھے وہ لوگ اپنے تلوار و تفنگ کے ساتھ باہر نکل پڑتے کہ اب تو حرمت والے مہینے ختم ہو گئے تو اب جا کر وہ اپنی رہزنی شروع کرتے ہیں لوٹ اور خسور کا بازار جس کے لئے ابھی تک وہ صبر کر رہے تھے اب اس میں کوت پڑتے اور اس طرح سے ان کے گھر خالی ہو جاتے ہیں عربوں کا وہ گھر جو ابھی تین مہینے تک بلکل آباد تھا لوگ کھچا کھچ بھرے ہوئے تھے اب وہ ان کے جوانوں سے خالی ہو گیا تو اس طرح سے وہ اس مہینے کو سفر کہتے تھے اچھا یہ جو مہینہ سفر ہے اس کے ساتھ عرب کے لوگ دو طرح سے کھلوار کیا کرتے تھے زمانہ جاہلیت میں ایک تو یہ کہ جب کبھی کبھی معاملہ برداشت سے باہر ہو جاتا ان کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو جاتا کہ ہم کتنا صبر کریں ذلقادہ آیا ہم گھر میں رہے ذلحجہ آیا ہم گھر میں رہے اور اب محرم میں بھی تو وہ لوگ ایک حیلہ اور بہانہ بناتے جب قتل و خوریزی کے لیے انہیں نکلنا ہوتا رہزنی اور اس طرح کے کاموں کو انجام دینا ہوتا تو بہانہ کرتے کہتے کہ اس سال محرم نہیں آیا پہلے بعد میں آئے گا پہلے سفر آیا ہے تو سفر کا مہینہ چونکہ حرمت والا نہیں ہے اس میں وہ قتل و خوریزی کے لیے نکلنا قتل و غارت گری کا بازار گرم کرنا رہزنی کرنا ڈکائتی کرنا چلتے ہوئے قافلوں کو لوٹنا اور اس طرح کی چیزیں وہ اپنے لیے روا رکھ لیتے یہ تو سفر کا مہینہ ہے محرم باد میں آئے گا تو ایک تو اس طرح سے وہ ماہ سفر کے ساتھ کھلوان کرتے تھے لیکن قرآن کریم نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیست کے بعد اس چیز کو بین کر دیا کہ تمہیں یہ اختیار کیسے ملا یہ مہینے تو اللہ کے دیے ہوئے ہیں آخر تمہیں اسے آگے پیچھے کرنے کا اختیار کہاں سے ہے تنہاچہ آپ پڑھئے سورہ توبہ کی آیت نمبر سیتیس تھرٹی سیون تو اللہ فرماتا ہے انم النسیع زیادتن فی الکفر کہ مہینوں کی ترتیب کو الٹنا پلٹنا مقدمہ اور مؤخر کرنا یہ کفر میں آگے بڑھنا ہے یہ کفریان کام ہے اس لیے اس سے بچو اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو تنبیہ فرما دی کہ اس طرح نہیں ہو سکتا ہے کہ اللہ نے تمہارم کو پہلے رکھا ہو اسے پہلا مہینہ قرار دیا ہو اور تم یہ کہو کہ نئی مہرم اس سال بعد میں آئے گا پہلے سفر آیا اللہ رب العالمین کے اختیارات کو چھننا ہے یہ یہ کفریان کام ہے اچھا دوسری طرح سے عرب کے لوگ جو اس مہینے کے ساتھ کھلوال کرتے تھے وہ یہ تھا کہ اس مہینے سفر کو منحوز سمجھتے تھے کہتے تھے آ گیا ہے سفر اب یہ ہمارے جانبازوں کو قتل کروائے گا اب یہ ہمارے نوجوانوں کا مرڈر کروائے گا اس لئے کہ سفر کے مہینے میں یہ لوگ اپنے شمسیر و سنان کے ساتھ باہر نکلتے اور اپنی وہ رہزنی کا کام جو تھا اس میں لگ جاتے تو بہت سارے نوجوان ان کے مارے بھی جاتے تھے اس میں اور اس طرح سے کام آ جاتے تھے تو وہ لوگ اسے منحوز سمجھتے تھے کہ سفر آیا ہے اب یہ ہمارے جوانوں کی جابازوں کی جان لے گا اس طرح سے نحوست کا عقیدہ رکھتے ہوئے وہ بہت سارے اچھے کام اس میں کرنا اچھا نہیں سمجھتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بھی تردید فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بھی سخت لفظوں میں تردید کی پڑھئے صحیح بخاری پانچ ہزار سات سو ستاون نمبر کی حدیث ہے فائسے ون فائسے ون آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا عدو ولا طیارت ولا حامت ولا سفر یہ لوگو سن لو دیکھو کوئی بیماری خود سے پھیلنے والی نہیں کوئی بیماری خود سے متعددی نہیں مگر یہ کہ اللہ چاہے ولا طیارت اور بدشگونی لینا اسلام میں جائز نہیں ولا حامت کسی پرندے کے اڑنے سے کچھ نہیں ہوتا ولا سفر اور دیکھو سفر کا مہینہ منحوس نہیں ہے تو اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور خاص سفر کا نام لیا اور آپ نے کہا کہ زمان جاہلیت کی جو ریت رہی ہے ان کا جو دستور رہا ہے جس کے مطابق وہ سفر کو منحوس سمجھتے تھے تو سن لو یہ تمام مہینے اللہ کی تخلیق اللہ کے پیدا کردہ ہیں تو کوئی بھی وقت کوئی بھی دن کوئی بھی رات کوئی بھی مہینہ کوئی بھی سال یہ اللہ کے نظر میں منحوس نہیں یہ سب کے سب مبارک اگر ہمارے اعمال اچھے ہو اگر ہماری نیتیں اچھی ہو اگر ہماری کارکردگی اچھی ہو تو یہ سارے کے سارے مہینے دن شب و روز سیکنڈز اور منٹ سب کے سب مبارک ہیں اللہ کے پیدا کردہ ہیں شرط یہ ہے کہ تمہارے عمال مبارک ہوں تو اس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عقیدے کی تردید فرمائی اور آپ نے مسلمانوں کو اپنے صحابہ کو صحابیات کو اس سے آگاہ فرمایا کہ یہ غلط عقیدہ ہے میں چونکہ یہ حدیث آئی ہے جو صحیح بخاری کی ہے اس لئے اس کی تھوڑی سی تشریح کرتا چلوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ لا عدوہ کوئی بیماری خود سے متعددی نہیں آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ابھی کورونا کا دور آیا تھا اور مولانا کہہ رہے ہیں کوئی بیماری متعددی نہیں کتنی اموات ہوئی ہیں کتنی جانیں ضائع ہوئی ہیں اور کس قدر لوگ اس بیماری کی بھیٹ چڑھ گئے ہیں میرے بھائیو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے بھی ایک بار یہ شکایت کی کہ اللہ کے رسول جب یہ خارش زدہ اونٹ ہمارے ریور میں ہوتا ہے تو بہت سارے لوگوں کوئی بیماری لگ جاتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں کوئی بیماری متعددی نہیں ہے مجھے بتاؤ میرے صحابہ یہ پہلا اونٹ اس کو خارش کہاں سے ہوئی ہے کہاں سے لائے آئے اللہ نے دیا نا اللہ کی دیوی بیماری اس کو لگی اب اللہ چاہے گا جسے اسے لگے گی ورنہ کوئی بیماری کسی میں خود سے پھیلنے کی طاقت نہیں ہے مگر یہ کہ اللہ رب العالمین چاہے تو میرے بھائیو ہم نے مختلف ادوار میں مختلف سنوات میں ہم نے دیکھا ہے کہ اللہ رب العالمین کہیں آزاب کی شکل میں اپنی بیماریاں بھیجتا ہے کہیں آزمائش کی شکل میں اور اس طرح سے ایک بڑا طبقہ ایک کہہ لیجئے انسانوں اور جانوروں کا ایک بڑا کھیپ اس کی نظر ہو جاتا ہے یہ سب اللہ کی مرضی اور اس کی مشیعت ہے ورنہ خود سے کوئی بیماری کسی کو لگ جائے اللہ رب العالمین نے جب تک نہ چاہا ایسا نہیں ہو سکتا ہے کوئی بیماری خود سے متعددی نہیں ہو سکتی اسی لئے آپ دیکھیں کہ اسی معاشرے میں آپ بھی تھے اور آپ نے اپنے حساب سے پرکوشنس لیے اللہ رب العالمین نے آپ کو یہ حمد دی حوصلہ دی آپ اسی بیچ میں زندگی گدارتے رہے کتنے بیمار زدہ لوگوں کو کرون زدہ لوگوں کی آپ نے مدد فرمائی انہیں ہسپٹل پہنچایا اور اس طرح سے ان کی تیمارداری آپ نے کی وغیرہ وغیرہ لیکن اللہ نے آپ کی حفاظت فرمائی تو ہمیں اپنا عقیدہ درست رکھنا چاہیے کوئی بیماری کسی کو نہیں لگ سکتی جب تک اللہ کی مرضی نہ ہو اللہ کی مشیط نہ ہو وَلَا تِعَرَتَ اور بدشگونی لینا اسلام میں جائز نہیں ہے بلکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث جو سرن ابو دعوت کی ہے تین ہزار نو سو دس نمبر کی حدیث علمہ البانی رحمت اللہ علیہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عطیر عطو شرکن عطیر عطو شرکن آپ نے تین مرتبہ جملہ دہر آیا کہ بدشگونی لینا شرک ہے بدشگونی لینا شرک ہے بدشگونی لینا شرک ہے تین بار آپ نے فرمایا وہ آپ سوچ رہے ہیں کہ بدشگونی ہے کیا آخر بدشگونی یہ ہے میرے بھائیو کہ ایک انسان کسی اچھے کام کا ارادہ کرے کہ مجھے یہ کرنا ہے اور اس کے بعد کوئی چیز دیکھ کر یا سن کر اس کے تاثیر سے اس کو مؤثر سمجھ کر وہ اس کام سے باز آ جائے تو یہی بدشگونی ہے اب جیسے مثال کے طور پر آپ اسے ملک ہندوستان میں رہتے ہیں جہاں برادران وطن کی ایک بڑی اکثریت رہتی ہے ان کا عقیدہ یہ ہے کہ اگر وہ اپنے سفر پہ نکلے اور راستے میں بلی گزر گئی بلی گزر گئی تو اب نہیں آگے نہیں بڑھنا سفر اچھا نہیں چلو واپس چلتے ارادہ ہے پکہ ہمیں اس سفر پہ جانا ہے لیکن بلی راستے سے گزر گئی راستہ اس نے ہمارا کاٹ دیا اب بالکل آگے بڑھنا مناسب نہیں وہ پیچھے آ جاتے ہیں انتظار کر لیتے ہیں اس دن کا دوسرے دن نکلتے ہیں تو میرے بھائیو زمانہ جاہلیت میں بھی اس طرح کی عقیدے تھے جو بہت عام تھے اور بچوں گونی لیا کرتے تھے لوگ فال سے تیریں نکالتے تھے اس تیر میں اگر لکھا رہتا نعم ہاں تو ٹھیک ہے آگے بڑھو اور اگر وہ تیر ایسی نکلی جس میں لکھا ہوا ہے لا یعنی نہیں تو مت جاؤ اور اگر کوئی ایسی تیر نکلتے جس میں نہ نعم ہے اور نہ لا ہے تو پھر سے وہ تیر اندازی کرتے اور پھر سے وہ تیر نکالتے اور اس طرح سے جب نعم رہتا تو آگے بڑھتے لا رہتا تو پیچھے ہٹ جاتے اسلام نے اس سے منع فرمایا ہے تو میرے بھائیو اس طرح کی چیزیں آج دیکھیں ہمارے سماد میں معاشرے میں کس قدر عام ہیں ہم نے مختلف چیزوں کو متاثر سمجھ لیا ہے اللہ کے علاوہ ہمارا بھروسہ دوسروں پر چلا گیا کہ یہ ہمارے نفع نقصان کے مالک ہے نعوذ باللہ منذارک ہمارے یہی برادران وطن آپ دیکھیں کتنے لوگ ٹیکسی اور رکشہ ڈرائیورز ہیں غیر مسلموں میں آپ دیکھیں کہ ان کی گاڑیوں میں صبح صویرے مرچ اور لیمن ٹنگا ہوا نظر آئے گا اس کو متاثر سمجھتے ہیں یہ مرچی اور لیمن جب تک ہماری گاڑی میں لٹکا ہوا ہے کوئی نظرِ بد کوئی جادو کوئی ٹونہ کام نہیں آئے گا اور ہم خوب کمائیں گے آپ دیکھیں بہت سارے مسلمان آپ کو نظر آئیں گے اس عقیدے کو لے کر گھوم رہے ہیں بہت سارے ٹیکسی ڈرائیور ریشہ ڈرائیور جو دین سے دور ہیں آج یہ بدعقیدگی ان کے اندر آگئی تو میرے بھائیو اس طرح کی بدشگونیاں کہ اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو ہم نے نفع و نقصان کا مالک سمجھ لیا اس کی وجہ سے یہ کام ہوتا ہے اس کی وجہ سے ہمارے کتنے نوجوان ہیں جن کے ہاتھوں میں آج کالے داگے بندے ہوئے نظر آتے کیوں بھائی اس سے مجھے بیماری نہیں ہوگی اسے میں محفوظ رہتا ہوں جوانوں کہاں ہوتاں بیماری دینے والا کون اور شفایاب کرنے والا کون یہ ہستی کس کی ہے صرف اللہ رب العالمین کی وَإِذَا مَرِضَ تو فَهُوَ اَشْفِينَ یہ شفا دینا اور بیمار کرنا صرف اللہ رب العالمین کا کام ہے تم ان دھاگوں پر لٹک گئے یا تم نے انہیں اپنے گلوں اور اپنے ہاتھوں میں لٹکا لیا اور یہ سمجھ لیا کہ میں اس کی وجہ سے نظرِ بد سے دور رہوں گا جادو سے دور رہوں گا بہت ساری چیزوں سے دور رہوں گا نہیں میرے جوانوں اگر تمہیں دور رہنا ہے تو آؤ نبی کی تعلیمات کو سیکھ لو ہر فرض نماز کے بعد سورِ فلق و سورِ ناس نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے نمازیں پڑھو اور تم بھی اس کا ورد کر لو شام میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بستر پر سونے جا رہے ہیں آپ سورِ اخلاص پڑھ رہے ہیں آپ سورِ فلق پڑھ رہے ہیں آپ سورِ ناس پڑھ رہے ہیں اس کے بعد اپنے ہاتھوں میں پھوک مار کر اپنے بدل پر مل لے رہے ہیں پیارے نبی کا عصوہ ہے آپ کی سنت ہے اسے کر لو اور دیکھو کس طرح سے آپ کی حفاظت ہوگی یہ دھاگے آپ کو نہیں بجا سکتے بلکہ مجھے کہنے دو یہ گنڈے اور تاویز جو لٹکا کر رکھا ہوا ہے ہمارے نوجوانوں نے یہ ہمارے بزرگوں نے اللہ کی قسم یہ بھی اللہ حرب العالمین کی ذات کے ساتھ ایک قسم کا شرک ہے جسے ہمیں بچنا چاہیے ربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تو یہ ہے تیارہ بدشگونی لینا وَلَحَامَتَ اور کسی پرندے کے اڑنے سے کچھ نہیں ہوتا حتیٰ کہ اللہ کے اڑنے سے بھی کچھ نہیں ہوتا کچھ لوگ رات میں خود اکتا ہوا اللہ اگر ان کی بڑیر پر آ کر بیٹھ گیا اے ادھر سے گزر گیا اس کی آنکھیں انہیں نظر آ گئیں تو بس آج کچھ برا ہونے والا ہے بلکہ آپ دیکھیں میرے بھائیوں بہت سارے گھرانے ایسے ہیں جہاں پر یہ علم الدین کی روشنی نہیں پہنچ رہی ہے یا کسی وجہ سے وہ اس سے بحروم ہے اگر صبح صویرے آ کر تو بس آج کا دن اچھا نہیں ہوگا اللہ حبا رات کو سونے سے پہلے اگر میاؤں میاؤں کی آوازیں ان کے کانوں سے ٹکرانے لگیں کہ بلی آواز کر رہی ہے بلی بول رہی ہے پتہ نہیں آت رات کیا ہونے والا ہے نعوذ باللہ منزلی اس طرح کی عقید مسلمانوں کے یہ ساری بدشبونیاں ہیں بدعقید گیاں ہیں میرے بھائیوں اس سے بچنا ہے کچھ لوگ کہتے ہیں اپنے گھر میں عورتوں سے مغرب کے بعد جھاڑوں مت اٹھانا اگر رات میں جھاڑوں لگاؤ گے نا بہت برا ہوگا کچھ لوگ کہتے ہیں ارے تم عشاء کے بعد بیٹھ کر کے ناخن کاٹ رہے ہو تمہیں ڈر نہیں ہے نعوذ باللہ منزلی عشاء کے بعد ناخن کاٹ لیا بندے نے تو اس سے جھڑکا جا رہا ہے کہ کچھ برا ہونے والا کہاں سے آیا میرے بھائیوں جا کے لیا میرے نوجوانوں کہاں سے سیکھا اپنے کراہت میں ایک عورت اپنے گھر کو صاف نہیں کر سکتی جھاڑوں نہیں لگا سکتی آپ ناخن نہیں کاٹ سکتے یہ ساری بدعقیدگیاں وہ ہیں اسلام جس کے خلاف اللہ رب العالمین کا پیدا کردہ کوئی بھی وقت کوئی بھی دن کوئی بھی راک کوئی بھی منٹ اور سیکنڈ کوئی بھی مہینہ اللہ کے قسم منحوس نہیں ہے منحوس اگر کچھ ہے تو ہمارے عامال ہیں یہ مصیبتیں جو آتی ہیں ہمارے بدعامالیوں کی وجہ سے آتی ہیں اس لیے ہمیں اپنے عامال پر نظر رکھنی ہے ہم کیا کر رہے ہیں اچھا کر رہے ہیں اللہ کو رازی کرنے والا کام کر رہے ہیں یا ہم برائیوں میں لط پت ہیں اگر واقعی ہم اللہ کی نافرمانی کے کاموں میں لگے ہوئے ہیں تو ہمیں اپنے آپ کو روکنا چاہیے اللہ کے غزب کو مول نہیں لینا چاہیے جب ہم اللہ کے غزب کو دعوت دیتے ہیں اس کے نافرمانی کر کے اور گناہوں کے کام میں لط پتھو کر تو میرے بھائیو یہ مسئیبتیں آتی ہیں کبھی آزمائش بن کر اور کبھی اللہ رب العالمین عزاد کی شکل میں انہیں ڈال دیتا ہے اور ہم سب اس کی چپیٹ میں آ جاتے ہیں اللہ ہم سب کو اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَا سَفَرَا اور سَفَرَ کا مہینہ منحوس نہیں ہے آپ کہہ رہے ہوں گے کہ صرف سفر کا مہینہ کیوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مہینے کا نام لیا اس کی وجہ یہ ہے کہ زمانے جاہلیت سے ان کی بدقیدگی چلی آ رہی اس معاشرے اور سماج میں یہ بات عام تھی کہ سفر کا مہینہ منحوس ہے دیکھو اس میں اچھے سفر پہ نہ نکلو کوئی اچھی بزنس کی شروعات نہ کرو اس میں شادی اور بیعہ تیہ کرنا مناسب نہیں ہے نکاح پڑھانا مناسب نہیں ہے منحوس مہینہ ہے نعوذ باللہ من ذالک بہت سارے مسلمان آج آپ کو ایسے نظر آئیں گے کہ وہ بھی انہیں بدقیدگیوں کی زد میں آ کر شادی اور بیعہ کو ترک کر دیتے ہیں کہیں اچھے سفر پہ نکلنا ہے تو رک جاتے ہیں اور اس طرح سے بدقیدگی کا شکار ہو جاتے ہیں اللہ تعالی ہم سب کو ان تمام قسم کی پھیلی ہوئے بدقیدگیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے آمین اقول قولیہ دا واستغفر اللہ علیہ وَلَكُوَلِ سَعِ الْمُسْحِمِينَ مِنْ كُلِ دَمْ ایسے ہی فائدہ من اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرا